اسلام علیکم ناظرین برورت میں خوش آمدید کہتے ہیں حالیہ سیلاب نے قائد ایک دو کروڑ کے قریب لوگوں کو متاثر کیا ہے پورے ملک کے اندر اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ابھی بھی امدادی کاروائیاں ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے متاثرین کو خوراک عدویات پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی دوران ہم نے دیکھا تھا پچھلے چند ہفتوں میں وزیراعظم یوسف رضا گلانی سمیت کئی دوسری اہم سیاسی شخصیات نے اس بات کے اوپر غور کیا اور بیانات بھی دیئے کہ ملک کے اندر اگر بڑے ڈیم ہوتے تو توائی جس سطح کی ابھی ہم دیکھنے میں آ رہی ہے پورے ملک کے اندر اس سے ملک کو بچایا جا سکتا تھا کئی علاقوں کو کئی صوبوں کو اس طبعی سے سیلاب کی تباہکاریوں سے بچایا جا سکتا تھا خصوصاً کالباغ ڈیم کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وہ اگر بنتا تو یقینی طور پہ اس طبعی میں کمی لائی جا سکتی تھی دیر آئے درست آئے لیکن یہ ایک خالصاً تقنیقی مسئلہ ہے کالباغ کا جس کو سیاسی مسئلہ بنا کے پیش کیا گیا ہے صوبہ سرد میں بھی یعنی خیبر پختون خواب میں بھی اور سندھ میں بھی کئی ایسی جماعتیں ہیں نیشنلس جماعتیں ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سیاست کی ابھی تک سیاست کی جا رہی ہے اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ہے کیا کیا واقعی میں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یا ایک تقنیقی مسئلہ ہے کیونکہ نہ صرف بچھلی کی کمی جو ہے اس وقت پاکستان جو فیس کر رہے آئے دن جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر قابو پائے جا سکتا ہے جن سال کے مہینوں میں یا دنوں میں پانی نہیں ہوتا ملک کے اندر اور آپ نے زمینوں کو اگر سہراب کرنا ہے تو اس ڈیم سے پانی لے کر ان کو سہراب کیا جا سکتا ہے کچھ خدشات ہیں صوبوں کے مس گیونگز ہیں ڈس ٹرسٹ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یقینی طور پہ ہماری جو سیاسی قائدین ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر جب بیٹھیں گی تو اس کے اوپر یقینی طور پہ ایک مصبت فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں ارسا تشریف رکھتے ہیں جناب شمسل ملک صاحب آپ ثابت چیئرمین ہیں وابڈہ کے بہت بہت شکریہ شمسل ملک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جی آج پروگرام میں موجودہ جو سہلاب کا ریلہ آیا اور اس نے جو تباہی پھیلائی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی باکستان کی تاریخ میں سہلاب اور بارشیں تو یہ تو ایک اللہ کا ویڈر سسٹم ہے اس نے زمین کے لیے جو ڈیزائن کیا ہوئے اس کا مطابق چل رہا ہے اس میں فرق آ رہا ہے کافی حد تک یہ جو ویڈر وارمنگ کی وجہ سے اب چونکہ وہ ٹاسکورس جو تھا نیشنل ٹاسکورس اور کلائیمٹ چینج میں اس کا کوئی چیئرمین تھا تو اس لیے مجھے اس کا مطابق زیادہ ہی علم ہے کوئی ڈیل سال تک ہم نے اس پر کام کیا وہ رپورٹ پھر اس کا بات سمیٹ کی اور اس رپورٹ میں یہ باتیں واضح ہیں کہ اب جو کچھ ہو وہ بڑا انپریڈکٹبل ہوگا انسرٹن ہوگا مثلا یہ پاسیبل ہے کہ ابھی دکھ تو ہم عادت ہیں کہ جناب مونسون کا سیزن جو ہے وہ جولائی میں شروع ہو جائے گا لیکن مستقبل میں یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات جولائی میں شروع نہ ہو اور آگس میں بھی نہ ہو کہیں سپتمبر میں شروع ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت ہی بہت ہی زیادہ اور لمبے ڈراؤٹ ہوں خوشکی ہوں خوشسالی ہوں اور وہ خوشسالی جو ہے وہ جب ٹوٹنے کو آئے تو جو بارشیں ہوں اور سلاب ہوں وہ ایسے ہوں کہ وہ کبھی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی یہ سب انپریڈکٹبلیٹی اب آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلائمٹ چینج اس کو کہا جاتا ہے اور اس کلائمٹ چینج ہی میرا خیال میں وجہ نہیں ہو سکتی بہت ہی چیزیں ہیں ہم سے بھی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہم بڑے کوتاہیاں کرتے ہیں جو ڈرینج چینلز کی جس طریقے سے اس کو رکھنا ہوتا ہے کلیر تاکہ پانی جو ہے سلاب کا یا ڈرینج کا وہ صحیح طریقے سے نکل جائے اس میں ہم نے گھر بنا لیا ہے اس میں ہم نے کچھ سب کچھ جو گند ہیں وہ پینکتے ہیں سب کچھ تو یہ بہت کچھ ہماری طرف سے بھی ہے یعنی کچھ تو یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ہے بارشیں ہیں وہ انسان کے بس میں نہیں ہیں کہ ان کو روکا جا سکے ڈراؤٹ آتا ہے تو وہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ بارشیں برسنا لیکن جو من میڈ لاز ہیں پالیسیز ہیں یا جن کے اوپر عمل کرنے سے کچھ بچاؤ کیا جا سکتا ہے وہ حکومتوں کے اختیار میں ہیں انسان کے اختیار میں جس کو ہم نے نہیں کیا یعنی مطلب یہ کہ جو غلط کام ہے وہ ہم کرتے رہے صحیح اور جو صحیح کام جو ہو سکتا تھا اس کو نہیں کیا وہ نہیں کیا اور صحیح کام صرف ہے بڑی آسان بات ہے مارے خیال میں آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے مجھے تو اس لئے معلوم ہے کہ مجھے وہ فگرز ملتی رہتی تھی یہ ریلہ جو تھا نا اس کا جو پیک تھا وہ تقریباً صبح کے چار وزے تیس جولائی کو تربیلہ پہنچا اور وہ آٹھ لاکھ پینتیس ہزار کیوسٹ کرتا تو تربیلہ میں انہوں نے چونکہ تربیلہ ریزروائر جو تھا وہ تقریباً برنے کے قریب تھا میں نے خواہ میں کوئی پانچھے فٹ ہی سٹورج کی کپیسٹی رہ گئی تھی کپیسٹی رہتی تھی چاہیے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ کچھ زیادہ سٹورڈ نہ کر سکے تو انہوں نے کوئی دو لاکھ سوہ دو لاکھ کے قریب ریزروائر میں سٹورڈ کیا اور باہر جو چوڑا وہ تقریباً چھے لاکھ چوڑا اچھا اب اگر یہ تربیلہ نہ ہوتا یا وبدہ یہ نہ کرتا تو جو اس کے کچھ دنوں کے بعد جو سکر میں سیلاب پہنچا گیارہ لاکھ تیس ہزار والا وہ تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار ہوتا اور وہ تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار کا سیلاب جو ہے وہ سکر میں کیا تباہی مچاتا شکر ہے اللہ کا فضل ہے یہ انسان کو کیونکہ سکر ہمارا بہت ہی اہم کا قومی ایک ایسٹ ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا بیراج ہے جو بنا ہوا ہے تو سکر تو بہت اہم ہے لیکن ہر کوئی بیراج جو بنا ہوا ہے گدو ہے اور اس کے بعد تونسہ ہے یا پنجنگ جو کچھ بھی ہے سسٹم ہے ہمارا وہ بہت ہی قوم کے لئے بڑا اہم ہے تو وہ سب کچھ تقریباً تباہ ہو چکا ہوتا اگر ہمار پاس تربیلہ نہ ہوتا تھا تو اسی کو اگر ہم دنظر رکھیں کہ جو چیز نے کام کیا ہے وہ کیا ہے وہ ڈیم ہے یا ہماری باتیں ڈیم ہی نے کچھ بچایا ہے ڈیم ہی نے بچایا ہے لیکن جو کالباغ و تربیلہ میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ کالباغ اس وقت تقریباً خالی ہوتا تو اس میں سٹور کرنے کی بہت جگہ ہوتی تربیلہ تو تقریباً کیونکہ تربیلہ کو ہم بننا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے پہلے جب بننا شروع کرتے ہیں تو وہ تقریباً تیس جولائی کو تقریباً تقریباً بر جاتا ہے بر جاتا ہوتا ہے اور اس کی کپیسٹی ٹوٹل جو ہے وہ اب تو کچھ کم ہو گئی ہے اب تک تقریباً کوئی نو ملین ایکل فیٹ کوئی نوے لاکھ ایکر فوٹ کے قریب ہے لیکن کالباغ میں جو تھا کالباغ کی کپیسٹی ہوگی لائیو کی وہ تقریباً ایک سٹھ لاکھ ایکر فوٹ ہوگی اور ایک سٹھ لاکھ میں صرف میرا خواہم ہے کوئی تیس چالیس فوٹ ہی نیچے جو ریزروائر بڑا تھا باقی پورا کا پورا ریزروائر خالی پڑا ہوتا تو وہ کافی حد تک اس فلڈ کو اس فلڈ کو سٹور کر لیتا تو کتنی کپیسٹی یہ نہیں کتنے کیوسک لاکھ پانی جو ہے وہ کالباغ میں کالباغ میں جو ڈسائنڈ کیا گیا تھا ایک سٹھ لاکھ ایکر فوٹ پانی کی کپیسٹی ہے ایک سٹھ لاکھ ایکر فوٹ کی کپیسٹی کی پانی ہے تو کیوسک میں کتنا ہو گیا کیوسک اس کے ساتھ کیوسک ہوتا ہے وہ پانی جس وقت فلو رہا ہو فلو رہا ہو ٹھیک ہے اور سٹورج وہ ہے کہ جب سٹور ہو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ممواز ہے یہ ریشو ہے ان کے درمیان مثلا اگر ایک کیوسک پورا دن بہے پورا دن ایک کیوسک بھائے تو دو ایکر فوٹ کے قریب کے برابر ہیں لیکن وہ ہم دونوں مختلف یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر تربیلہ میں نہ روکا جاتا تو سکھر پہ ساڑھے تیرہ لاکھ کیوسک تک مہن جاتا وہ تو کیوسک کی بات نہیں کر رہا ہوں جی بالکل تو اگر مثال کے طور پہ کالا باغ ہمارے پاس ہوتا تو وہ کس حد تک پانی کو سٹور کر لیتا کہ آگے جو تباہی ہوئی ہے اس کو بچایا جا سکتا تھا مطلب ہے کہ تربیلہ سے بہت زیادہ میں اس قسم کی سپوزیشنز نہیں کروں گا مفروض ہے مفروض ہے نہیں کروں گا میں آپ کو کوالیٹیٹوری ایک بات کہتا ہوں چونکہ وہاں پر سٹوریج بہت زیادہ تھی تربیلہ میں سٹوریج کم تھی تو انہوں نے جو کچھ کیا لیکن پھر بھی اسے پاکستان کو بہت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا باغ میں تربیلہ سے کتنی زیادہ سٹوریج کا نہیں سٹوریج کپیسٹی تربیلہ میں زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت تربیلہ بڑھ چکا تھا تو سٹوریج کپیسٹی تربیلہ میں نہیں تھی صحیح ہے جس کی وجہ سے کالا باغ ابھی تک بننے والا ہوتا ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں سٹوریج کپیسٹی تھی جس کے لیے وہ اس میں ہو سکتا تھا اور وہ میرا خیال میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے میں کوئی فگر پورٹ نہیں کروں گا کہ اگر کچھ کالا باغ کرتا اور بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو وابڑا کا جو پلین تھا جو کہ وابڑا کو نہیں کرنے دیا جو اسیز میں نوے میں جو ہمارا پلین تھا وہ یہ تھا اس پلین کے مطابق اب کالا باغ بھی بن چکا ہوتا اور باشا بھی تقریبا مکمل ہونے والا ہوتا اور اگر یہ تین ہوتے تو پھر تو سلاب ہوتا ہی نہیں ٹھیک کچھ پانی باشا میں ہوتا کچھ تربیلہ میں کچھ کالا باغ میں کالا باغ کی پوزیشن جو ہے وہ میہ والی میں ہے جی ایکزیکٹ جو لوکیشن ہے وہ میہ والی میں تقریب ہے میہ والی سے ذرہ اوپر یہ کالا باغ جو گاؤں ہے جو نواب کالا باغ کا نشیرہ سے کتنا ڈسٹنس ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے اس سے تقریبا ایک سو نوے کلی میٹر نشیرہ سے ایک سو نوے نوے کلی میٹر ہے تو پھر یہ جب اور آہائیڈ تک نو سو پندرہ ہیں کس کی کالا باغ کی آپ نے مجھے پوزیشا کالا باغ میں ریزروائر کی جو پانی ہوتا اس وقت اس کا لیول اس کا لیول آٹھ سو ساٹھ فٹ ہوتا آٹھ سو ساٹھ فٹ ہوتا اور نوشیرہ میں جو اس وقت پانی چل رہا تھا وہ نو سو ایک سٹھ چل رہا تھا تو نوشیرہ میں ایک سو ایک فٹ ایک سو ایک فٹ پانی انچا تھا کالا باغ نیچے تھا اس لیے آپ کو اب اس چیز میں چونکہ آپ نے بات کری دی تو میں بتا دیتا ہوں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ کی وجہ سے نوشیرہ میں تباہی اور زیادہ مچتی میں ان کی کم فہمی پر مجھے پریشانی ہوتی ہیں اگر ان کی کم علمی ہو کالا باغ کے مطرق تو وہ تو میں سمجھتا ہوں یا بے علمی ہو تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں لیکن اتنی کم فہمی تو انسان کو نہیں ہونی چاہیے کہ نیچے کا پانی جو ہے وہ اوپر کی جگہ پر وہاں پر سلاب کریں کیسے پہنچ سائے ایک تو یہ سلاب کی یعنی کالا باغ کا پانی ایک سو ایک فٹ چلانگ لگا کر ایک سو نوے کلومیٹر جا کر ایک سو نوے کلومیٹر دور کسی جگہ میں تباہی مچاتا تو یہ فہم تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پشاور سے بھی آگے نکل جائیں کیونکہ پشاور بھی ایک سو اسی کلومیٹر ہے اسلامباد سے پشاور جو ہے اسلامباد سے تقریباً ہاں ایک سو سارٹ ایک سو سٹی نئی ون فیفٹی ودر سے ہے وہ موٹر ویم میں جواب شروع کر لیتے ہیں ودر سے ون فیفٹی ہے اور اس کے بعد پر بیس فوٹوار بیس میل اور کلومیٹر کریں تو ون سیونٹی ون ایٹی تو اتنا چلانگ پیچھے لگا تھا پانی پانی یہ کس طرح ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اب یہ ایکچول جو ہے پوزیشن وہ اس کی سوابی مردان اس کی نوشیرہ کی وہ کیا ہے مطلب کتنا اونچہ ہے وہاں سے ہمارے پاس جو فگر ہیں کہ اگر بلندی اس کی کالاباگ ڈیم کی جیسے آپ ساڑے آٹھ سو فیٹ کہہ رہے ہیں آٹھ سو ساٹھ فوٹ آٹھ سو ساٹھ فوٹ اس وقت اس وقت جس وقت جس وقت یہ پلان کیا گیا تھا نہیں نہیں جس دیکھیں جبرزوائر فلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ شروع منیم سے لیول نیچے ہوتا ہے پھر آہستہ جاتا ہے آہستہ جاتا ہے اوپر آتا رہتا ہے اور نوشیرہ جو ہے وہ سات نو سو ستر فیٹ ہے نوشیرہ اس وقت جو تھا نو سو اکسٹھ تھا نو سو اکسٹھ تھا اور سوابی نو سو باسٹھ یا تقریبا ہزار سوابی کان سے آگیا درمیان میں سوابی کس لیے آگیا سوابی نوشیرہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ سوابی نوشیرہ اور یہ ایریا جو ہیں یہ اس میں ڈوب سکتا ہے دیکھیں سوابی کی جب وہ کہتے ہیں کہ سوابی میں واتر لاغن ہوگی سوابی سے تربیلہ جیم جو بنا ہوا ہے وہ پانی سوابی سے چار سو فٹ اونچہ ہے چار سو فٹ اونچے پانی نے پچھلے چالیس سال میں کیا سوابی کو لیک بنا دیا ہے تو چار سو فٹ اونچہ پانی اگر سوابی کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکا تو ایک سو فٹ نیچے پانی سوابی میں کیا نقصان کرے گا یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے جن شہرہ سوابی مردان یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے سچ تو نہیں بول رہا سچ تو وہ بولتے ہیں جو حقائق کے اوپر ہو صحیح ہے اب اس میں پانی اس میں بجلی کتی بیدا ہو سکتی ہے پانی بیسٹی تو آپ نے بتا دیا کالبان میں جی کالبان کالبان میں تقریباً تین ازار چھین سو دیکھیں اگر وابدہ کا پلین میں آپ کو چونکہ آج تو میرا خیاد یہ تھا کہ ہم اس کو اوپر بات کریں جو سلافی حال ہے ایک چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ویورس کے لئے آپ نے چونکہ کر بھی دیا ایک دفعہ پھر میں چاہتا ہوں دو یعنی فائدے ہو سکتے تھے ایک تو یہ ہے کہ جو بجلی کی شدید جو شاٹیج ہے پاکستان کو اس میں ہمیں تین ہزار چھے سو میگا وارٹ بجلی وہاں سے ملتی ہے اور اس کے علاوہ پانی جو ہے جو خوش سالی جسا آپ کہتے ہیں کہ خوش سالی ہوگی تو کوئی کی سال تک رہے گی تو وہ جو پانی ہے وہ سٹورج کر کے ہم ان دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پاکنی نہیں ہوگا اور تیسرا یہ کہ سلاف اگر آتے ہیں تو اس میں بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے پانی کو سٹورج کر کے میں جب یہ